اللہ تعالیٰ جیسے عدب عطا فرما دیں و یقیناً اللہ اس کو چنکا دیں دنیا میں مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں تکلیفوں سے بھی دور رکھتے ہیں واللہ دور و جہانوں کی سعادتیں بھی عطا فرما دیں تو دعا کریں اللہ ہمیں بھی با عدب ہے با عدب کا نصیب بے عدب بے نصیب عدب کا درکہ ہر چیز میں ہے والدین کا عدب بڑھے لوگوں کا عدب علماء کا عدب مسلمان کا عدب قرآن کا عدب عزان کا عدب نماز کا عدب ایک دعا حضرت سید عطا علی شہ بخار رحمت اللہ رہے نماز پڑھانے کے لئے آگے بڑے کہیں سٹیج میں تھے بجمع میں تھے ملک جلسہ میں تو آگے فوٹبال کا گرانگ تھا اور لوگ بچے کھیل رہے تھے جب یہ نماز کے لکھڑے ہونے لے گئے تو بچے شرعوں کے مالے سیٹ ہو گئے عطا علی شب خل عمرہ مشہور جب نے صرف رمایا جب تک یہ عدب مسلمان میں ہے مسلمان کبھی بھی ضریر خوار نہیں ہوگا اور نہ اختیائی طور پر یہ کسی حلقت یا وبا کا شکار ہوگا یہ فخر ہے کہ اتنا عدب ہے ہمارے بچوں میں ہمارے گوم میں مسلمان میں بابا فرید الدین شاہ احمد اللہ علیہ فرید الدین یہ مشہور ہے جو انہیں خام میں دیکھا بادشاہ تو عز الدین محمد شاہ پوچھا اللہ نے کہا اللہ نے بخشش کر دی تو حضرت بابو فرید رحمت امتر فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ بخشش کس وجہ سے ہے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک رات میں سویا ہوت اپنے بستر پر اپنے بیٹھ پر پڑو سمیر سے آواز آئی قرآن پاک کی دلاوت کی میں بستر سے نیچے اتر کر تو سام بیٹھ گیا کل قرآن کا احترام کیا اللہ کی اللہ کی قرآن کا احترام کیا جب میں مر گیا تو اللہ نے فرمایا ماد الدین تو نے میرے کلام میرے قرآن کا عدد کیا تھا میں اس عدد کرنے کی وجہ سے تیری زندگی پر کے گناہ معاف کر کے تجھے جرنہ دیتا ہوں جو رب عدد پر معاف کر دے جرنہ تو دے دے وہ رب حقیقی عمل قرآن پر عمل کرنے پر کیا دے گا اس عمد کو وباؤں سے قرآن دردوں سے بیماروں سے انچن سے انچن سے بچائے گا آئیے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ جہاں وہ گھر میں ویڈے ہوئے ہیں قرآن کی تلاوت کریں قرآن کی تلاوت بچوں کو بھی اس کا خود بھی کریں جسے زبانی یاد ہے زبانی پڑھیں نہیں تو صورت یاد ہے جو یاسن یاد ہے کلمہ یاد ہے فاتحہ یاد ہے آخری صورت یاد ہے سورہ واقعہ یاد ہے مضمبر مدسر یاد ہے سورہ ملک یاد ہے واقعہ یاد ہے اپنے اپنے مطبع پڑھیں اس کا عدد بچوں کو بھی سکھائیں اللہ یہ عدد ہمارے بچوں بھی منتقل فرمائے اس عدد کے وجہ سے بھی اس امت پر وبا اور حلاقت بھی آئے گی اللہ یقیناً محفوظ رکھے گا ہر وبا سے اللہ یقیناً